السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قاری احمد علی مہروی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدت کہتا ہے محترم ناظرین کیا مرنے والے کو اپنی موت سے پہلے اپنی موت کی خبر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی بہت دفعہ یہ بات ہم سنتے ہیں کہ مرنے والے کو اپنی موت سے چالیس دن پہلے پتا چل جاتا ہے کہ اس کی موت ہونے والی ہے لیکن اس کو بتانے کی اجازت نہیں ہوتی تو کیا یہ بات درست ہے اس پر بات کریں گے کیا واقعہ ہی اس کو اپنی موت کا علم ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو بتانے کی اجازت کیوں نہیں ہوتی اور مرنے کے بعد کیا انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری موت ہو چکی ہے میں مر چکا ہوں تو اس پر بات کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو آگے ضرور شیر کیجئے گا تاکہ اس اہم موضوع پر دوسرے لوگ بھی رہنمائی حاصل کر سکے تو محترم ناظرین قرآن کریم میں اللہ کریم نے اشاد فرمایا سورہ لکمان آیت نمبر چونتیس پارہ نمبر اکیس پہلے ترجمہ سماعت کر لیں پھر اس پر مزید گفتگو کرتا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے قیامت قائل اور بارش وہی برساتا ہے وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے خبر رکھنے والا ہے محترم ناظرین پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے پاس ہے ان کو مفاتح الغیب یعنی غیب کی چابیاں کہا جاتا ہے یہ اللہ کریم کے پاس ہے قیامت کا علم بارش کا علم بارش کب برسے گی ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے بیٹا ہے یہ بیٹی ہے اور کل کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے کون کس جگہ پر مرے گا یہ بھی اللہ جانتا ہے یہاں پر یقیناً آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ علامہ صاحب آپ کس دنیا میں رہتے ہیں آپ نے کہا کہ بارش کب ہوگی اللہ جانتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا لیکن یہاں پر تو ٹی وی پر خبریں آ جاتی ہیں کتنے کتنے دن پہلے بتایا جاتا ہے کہ فلاں دن بارش ہوگی فلاں دن آندھی آئے گی تو اس وقت پر بارش ہو جاتی ہے آگے پیچھے نہیں ہوتا وہی دن ہوتا ہے بارش آ جاتی ہے اس کا کیا مطلب ہوا اور دوسرا یقیناً آپ یہ سوال کریں گے کہ علامہ صاحب آپ نے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے لیکن یہاں پر الٹرسون ہوتا ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس پر میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے ایک مثال دیتا ہوں تبکہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے آپ دیکھیں میں اندر بیٹھا ہوں کمرے کے اندر مجھے باہر نہیں پتا گلی میں کیا ہو رہا ہے لیکن اگر میں گلی میں کیمرہ لگا دیتا ہوں تو یہاں بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا ہوں کہ گلی میں کیا ہو رہا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے سب پتا چل رہا ہے تو یہ کیا ہے غیب کا علم نہیں ہے یہ مجھے ذرائع سے پتا چل رہا ہے واسطے سے پتا چل رہا ہے تو یہ غیب کا علم نہیں ہے اسی طرح جو بارش کا بتاتے ہیں وہ بھی غیب کا علم نہیں ہے وہ بھی ذرائع سے بتاتے ہیں واسطے سے بتاتے ہیں کہ فلا وقت بارش ہونے والی ہے اسی طرح ماں کے پیٹھ میں کیا ہے تو ایسے تو کوئی نہیں بتاتا اب ایک عورت جا رہی ہے ہم کہیں جی یہ بتائیں تو وہ بتائیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو وہ مشینہ لگاتے ہیں جن کے ذریعے سے ان کو معلوم ہوتا ہے اور وہ بھی حتمی نہیں ہوتا بعض اوقات اس میں بھی غلط ہو جاتا ہے تو جو ذریعہ بتائے گا اس کے مطابق وہ بتا دیں گے تو یہ غیب کا علم نہیں ہے یہ تو ذرائع سے معلوم ہو چکا ہے اس لیے ماں کے پیٹھ میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے حتمی علم اور یقینی علم اللہ کے پاس ہے بارش کب ہوگی اللہ کو پتا ہے کون کل کیا کرے گا یہ بھی اللہ کو پتا ہے اب اس سوال کا بھی آپ کو جواب مل گیا جو کہتے ہیں نا کہ چالیس دن پہلے پتا چل جاتا ہے تو ایسا بالکل غلط ہے اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ کل کا بھی کسی کو پتا نہیں ہے کہ کیا ہوگا ایک دن پہلے پتا نہیں ہوتا کہ کل کیا ہوگا تو پھر چالیس دن پہلے موت کا کیسے پتا چل سکتا ہے تو کسی کو بھی اپنی موت کا علم نہیں ہوتا اور کسی کو بھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس جگہ پر مرے گا بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان ایک جگہ پر کام کر رہا ہے اور کسی دوسرے شہر میں گیا دوسرے ملک میں گیا کسی کام کے لیے تو وہاں پہ موت آ جاتی ہے تو اس کی موت وہاں لکھی تھی تو جس جگہ پر موت لکھی ہے وہاں ہی آئے گی ایک لمحہ بھر بھی تاخیر نہیں کی جائے گی تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے سوالوں کے جوابات بھی آپ کو مل چکے ہیں کہ کسی شخص کو بھی اپنی موت سے پہلے موت کی خبر نہیں ہوتی ہے موت کا علم اللہ کو ہے اللہ جانتا ہے اور جب وقت آ جائے گا تو پھر ایک لمحہ بھر بھی تاخیر نہیں کی جائے گی اللہ کریم سب کا حامی و ناصر ہو نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آذر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ